اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں زہیب فرام پنجاب ایروز ٹیول ان ٹوور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنک سسٹم چینل اوکے گائز میں نے پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ انفینٹ اور چائل اور اس کے بعد ایڈلٹ کی بکنگ کی تھی اس کے اندر پاسپورٹ ڈیٹیل نہیں ڈالی تھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاسپورٹ ڈیٹیل کیسے ڈالی جاتی ہے یہ میرے پاس ایک پین آر پڑا ہوا ہے اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں اور میں لیتا ہوں اس کو جو کہ کل میں نے بکنگ کی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لیف سائیڈ پر بٹ زہیب ہے شایان اکتر ہے اور شارلیز انفینٹ ہے یہ انفینٹ ہو گیا یہ چائلڈ ہو گیا اور یہ ہو گیا ایڈلٹ یہ ہو گیا اس کا پین آر جو سسٹم کا ہے اس پہ آپ آل کو کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ ساری بواکی جو انفرمیشن ہے وہ ساری دسپلی ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پاسپورٹ ڈیٹیل نہیں انٹر آج ہمارا جو شیڈیول ہے وہ ہے پاسپورٹ ڈیٹیل کو انٹر کرنا تو چلیں چلتے ہیں اب پاسپورٹ کی طرف ہم سب سے پہلے ڈالیں گے بٹ زہیب کی اس کے بعد شایان کی جو چائلڈ ہے اور اس کے بعد انفینٹ کی ڈالیں گے جو کے نیچے انفینٹ کا نام ہے شارلیز اکتر تو سب سے پہلے آپ کریں گے ایس آئی ڈاٹ پی ون ایس آئی ڈاٹ ہوگی کمانڈ اور پی ون پسنجر ون کی پاسپورٹ ڈیٹیل ڈا رہے ہیں یہ بٹ زہیب ہے اس کی پی ون لکھیں گے ہم اس کے آگے آپ کر دیں گے سلیش ایس ایس اور ڈی او سی ایس یہ ہوگی کمانڈ جو کہ پاسپورٹ ڈیٹیل انٹرنگ کی کمانڈ ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے ڈی او سی ایس کے بعد آپ کی ایر لائن کونسی ہے تو یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ای کے لکھا ہوا ہے ایمریٹس ایر لائن ہے تو ہم یہاں پہ کر دیں گے ای کے اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے ایچ کے ون مطلب یہ ہماری ایچ کے ہے تو یہ سیٹے دو ہیں اس لیے یہ ٹو لکھا ہوا ہے تو یہ ایچ کے سیٹ ہے یہ الل نہیں ہے ویڈ لسٹ میں نہیں ہے یہاں پھر جی کے نہیں ہے تو یہ ایچ کے ہے تو ہم نے یہ ایچ کے کر دیا اس کے بعد ہم نے کر دیا سلیش پسجر پی میین پسجر سلیش آگے نیشنیلٹی آجے گی میں پاس پاکستانی نیشنیلٹی ہے تو میں یہاں پہ نیشنیلٹی پاکستانی پی کے کر دوں گا اور اس کے بعد میں کر دوں گا سلیش آگے میں ڈال دوں گا پاسپورٹ کا نمبر ایل فا شوگر ون ٹو تری نائن ایٹ سیون فور یہ میرا ہو گیا پاسپورٹ نمبر یہ میں آپ کو ڈمی ڈال کے دکھا رہا ہوں ویسے ہی چیک کرنے کے لیے آگے میں کر دیتا ہوں سلیش آگے میں کروں گا اس کے دوبارہ سے پیکے اور پھر میں سلیش کروں گا آگے میں ڈال دوں گا ڈیٹ آف برد جو پسنجر کی ہوگی فرسٹ جین نائنٹی فائف کر لیتے ہیں نہیں سوری اس کے ساتھ بچے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں نائنٹی ون کر لیں چلیں ڈمی ہے سلیش آگے کر دوں گا میل ہے یا فی میل ہے میل ہے تو ایم فی میل ہے تو ایف تو یہ میں میل ہوں تو ایم ایم ڈال دوں گا سلیش آگے میں ڈال دوں گا پاسپورٹ کی ایکسپائری فرسٹ جین ٹوینٹی ٹو کو میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے سلیش آگے میں کر دوں گا اپنا جو کہ میں نے یہاں پر فرسٹ نیم دیا ہے یہ بٹ اور پھر زہیب میں یہاں پر ڈالوں گا بی یو ڈبل ٹی سلیش زیڈ اوہ اے آئی بی اس کو میں نے انٹر کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹار ہو گیا ہے میں نے انٹر کیا ہے تو یہ سٹار ہو گیا ہے اب میں آج ہوں گا دوسرے کی طرف یہ جو چائل ہے شایان اکتر یہ سیم ٹو سیم ویسے ہی میں کروں گا صرف تھوڑا سا چینج ہوگا یہ دیکھے گا ایس آئی ڈاٹ پی ٹو پہلے میں نے پی ون لکھا ہے اب میں نے لکھ دیا ہے پی ٹو سلیش ایس آر ڈی او سی ایس یہاں تک پھر وہ ہی آگے پھر ہم ڈالیں گے ای کے ایچ کے ون سلیش پی کے سلیش آگے سوری پی سلیش پی کے سلیش آگے پھر پاسپورٹ نمبر جو پاسپورٹ نمبر ہوگا آپ نے وہ پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے سلیش پی کے سلیش پھر ڈیٹا بر تھا آجے گی اس کی یہ چائلڈ نو سال کا ہے تو ابھی دو ہزار اٹھا رہا ہے نو ہی بن جے گا چلیں فرسٹ جین نائن سلیش یہ بھی میل ہے شایان لڑکا ہے تو ایم لکھوں گا آگے میں اس کی ڈال دوں گا ایکسپائری فیفت فیب نائنٹین آگے میں ڈال دوں گا نام ایس ایچ ای ڈی ای ای این سلیش اے کے ایچ ٹی اے آر شایان اکتر ٹھیک ہے جی یہ چائلڈ کی میں نے ڈال دی اس کو میں انٹر کروں گا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیرک ہو گیا ہے مطلب ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ بہتر ہے صحیح ہے آپ گلت نہیں کر رہے آگے پھر آپ ڈال دیں گے ابھی انفینٹ کی انٹری یہ جو نیچے تیسرے نمبر پہ شارلیز اکتر ہیں یہ انفینٹ ہیں تو اس کی میں کرتا ہوں ایس آئی ڈاٹ پی تھری یہ تیسرا نمبر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہیں تو میں یہاں پہ پی تھری کروں گا سلیش ایس آر ڈی او سی ایس ایک ایچ کے ون سلیش پی سلیش پی کے سلیش پاسپورٹ نمبر سلیش پھر پی کے سلیش ڈیٹا برث اس کی ہوگی ٹوینٹی 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 کچھ بھی ڈال لیں مطلب یہ میں آپ کو ڈمی ڈال کے دکھا رہا ہوں میں ویسی ڈال لیتا ہوں پچیس جولائی سترہ جو کہ اس کی نام کے سامنے بھی لکھی ہوئی ہے سلیش آگے میں ڈال دوں گا یہ میل ہے کہ فیمیل ہے شارلیز میس ہے تو یہ فیمیل ہوئی میں یہاں پہ ایف کر دوں گا فیمیل اور یہاں پہ آجے گی پاسپورٹ کی ایکسپائری فیفت فیب ٹوینٹی ٹو سلیش شارلیز اس کو میں انٹر کر دوں گا اس کو میں انٹر کیا تو اس نے یہ بتا دیا کہ یہ انویلڈ آئی ڈی سٹیٹس کوڈ ہے تو میں یہ دیکھوں گا یہاں پہ میں نے کیا گلتی کی ہے ایس آئی ڈارٹ پی ون یہ یہ میں نے یہاں پہ ایس ایس آر لکھنا تھا یہ تین بار میرے سے ایس ایس آر ہو گیا تو میں اس کو دوبارہ سے کنٹرول کا پٹن دوباؤں گا اور وہ جو ایرو اوپر والا ہوتا ہے آپ والا میں ایرو ایپ اوپ والا دوباؤں گا تو یہ میرے سامنے دوبارہ کمانڈ آجے گی میں یہ تھوڑا سارا اوپر جاؤں گا اور یہ یہاں سے میں ایک ڈیل کر دیتا ہوں ایس کو کیونکہ یہ ٹریپل ایس ہو گیا تھا اور میں یہ دوبارہ سے نیچے آتا ہوں یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں میں نے یہ انٹر کیا تو یہ سٹیرک ہو گیا مطلب یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو کر دوں گا ریسیو آر ڈارٹ زوہی اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو ختم ہو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ میرا ٹکنک سسٹن چینل جو ہے سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک جو یہ ہماری جو ٹکٹ والی جو ہم نے بکنگ کی ہے اس کو ہم سب سے پہلے تو کس کیوں پہ آن کریں گے اگر کسی اور سے ہم نے ٹکٹی شکر کروانا ہے تو ہمیں کسی کے کیوں پہ آن کرنا پڑے گا ایک تو میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں میں کیسے آن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر فیڈ کیسے کیا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو یہاں تاکی سمجھا گئے ہوگی میں آگے بھی آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ریسیو کرنے کے لیے آر ڈارٹ زہیب آگے میں کروں گا ای آر اور پھر میں کر دوں گا آئی آر میں نے یہ آئی آر کر دیا اور میں یہ لیف سائٹ پر تھوڑا جا کے دیکھتا ہوں کہ اس کی پاسکورٹ ڈیٹیل ڈیلی ہے یا نہیں ڈیلی یا غلط ہے صحیح ہے جو بھی ہے یہ آل پہ کلک کرنا ہے آپ نے آل ڈیٹا پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاسکورٹ ڈیٹیل ڈال گئی ہے ڈو تھری اور فور نمبر پہ جو میسیج لگا ہوا ہے اس آر کا وہ یہاں پہ یہ پاسکورٹ کی ڈیٹیل اندر انٹر ہو گئی ہے ہم کامیابی سے پاسکورٹ ڈیٹیل ڈال چکے ہیں زہیب بٹ شارلیز اختر اور شایان اختر کی ہم پاسکورٹ ڈیٹیل ڈال چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پاسکورٹ ڈیٹیل انفینٹ چائیڈ اور ایڈلٹ کی ڈالنی آگی ہوگی تو میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ نیکس ویڈیو میں میں اور دلچسپ چیزیں چڑھانے والا ہوں اور آل ریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس کے اندر سیبر کا کورس کمپلیٹ کر چکا ہوں کچھ ایک آج چیز ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں وہ بھی ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتا جا رہا ہوں تو اس لئے آپ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اگر میرے سے کوئی مسٹیک ہو گیا مجھے بھی پتا لگے نیکس ویڈیو میں میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں تھنکس وچ بارچنگ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ